اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے آج کا جو ولوگ ہے میں ایک تو بہت ہی زیادہ پریشان تھی صبح سے کچھ نیوز ہوا رہا دیکھ کے مجھے بہت میرا دل اداس تھا سپیشلی جو ہے ہمارے جو نیبر کنٹری ہے انڈیا کے جو سیچویشن چل رہی ہے وہ سب دیکھ کے بہت زیادہ دل اداس تھا بس اللہ پاک ان لوگوں کو اس عزمائی سے جو ہے وہ جلد ہی نکالے اور بہت تکلیف کی بات ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح دیکھنا یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جس پہ گزرتی ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے تو بس اللہ پاک آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہمت دیے رکھے اور جلد ہی اس تکلیف سے نکالے انشاءاللہ آج جو ہے وہ میں بہت ہی شورٹ سی جو ہے وہ ریسپی لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ ویج لوڈی ڈوملیٹ ہے اور اس کو آپ سہری میں بنا سکتے ہیں بہت ایزی بھی ہے اور ہیلتی بھی ہے اگر آپ اس میں سوسیجز نہ ڈالیں تو یہ ہیلتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو کچھ میٹ چاہیے میٹ لورز کے لیے یہ ایک آپشن ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سی سوسیجز ڈال دیں چکن ڈال دیں کچھ بھی آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے پہلے تھوڑا سی جو ہے وہ آلیو آل ڈال دیا تھا پین میں اس کے بعد بھی سوسیجز ڈال دیا پالک ڈال دی بروکلی ڈال دی تھوڑا سی جو جو آپ لوگ کے پاس ویجیٹیب آئیلبل ہیں وہ سب آپ تھوڑی تھوڑے سے ڈال دیجئے سپیری کس بھی رگ لے کی آئیوی تھی میں نے وہ بھی ڈال دیا تھا تو تھوڑا تھوڑا میں نے سب چیزیں جو تھا وہ پین میں ڈال دیا تھے اس کے بعد پھر میں نے انڈوں کو لے لیا تھا اور ان کو تھوڑا سا پھینٹ کے اس کے بعد پھر میں وہ بھی اس میں ڈال دوں گی پہلے آپ ڈال دیجئے پین میں اس کے بعد پھر جو ہگا وہ انڈے کو پھر ڈال دیے گا تاکہ یو پھر ڈال دیا اس کے بعد پھر میں اس کو بلکل ہلکی سی ڈال دوں گی اور اس کو پھر میں ڈھگ دوں گی اس میں تھوڑی سے میں نے بلیک پیپر اور سالٹ ڈال دیا تھا اور ہرپس اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں وہ بھی بھی آپ کی مرضی ہے تو اسے پارس لے وارا ایڈ کرنا چاہیں وارے گنو ڈال دیجئے وہ آپشنل ہے میں نے پارس لے ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد پھر ہلکی سی آنچ کر کے اس کو میں چھوڑ دوں گی تاکہ اس کو اچھے سے وہ پک جائے اس کے بعد پھر میں نے اس میں ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے لیڈ جو تھی وہ اس پہ لگا دی اور اس کو میں نے اچھے منٹ سے پکنے دیا تھا almost 2-3 منٹس ٹک اس کو پکائیں اس کے بعد پھر اس طریقے سے سائٹ سے آپ چیک کر لیجئے کہ وہ اچھے سے پک گیا ہے اور جب آپ لوگ چیک کر لیں کہ وہ پک گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے دوسرا پین لینا ہے الگ سے جس طرح توا ہو اگر آپ کے پاس توا لے لیجئے کوئی بھی اگر فرائی پین ہو وہ لے لیں تو میں نے ایک نان سٹک پین لے لیا تھا اور اس کے بعد اس کو بھی ہلکے سے جو ہے وہ گریس کر کے اور پھر اس طرح میں نے اس کو ٹرن کر دیا تھا تاکہ وہ اچھے سے ٹوٹے بھی نہ اور اچھا سا بن جائے تو اس نے ٹرن کر کے اور اس کو بھی آپ اتنے اچھے سے اتنا ہی دو تو 3 منٹس تک پکائیں اور اس کے بعد اس کو نکال لیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی انفرمیٹیف سی شورٹ سیریس سے بھی پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھے گا میرے چینل کا بھی اللہ حافظ